رب العالمین سلام کریں 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 جینا بندہ میں اللہ لازی کر دنہ لے انہی مہندہ رہ دی میں فیلی چاہ کے مہری ہے توڑے آپ نے دنیا دیکھیں کب نال کیوں نہیں آیا سوپتے سندھتی وجہ دوں میں اللہ مودے براؤنی معاف کر چھوڑے انہی نال سندھتر کھڑنا بندہ ایوی میں اللہ کریم دی رحمت دونا امید نہ ہوئے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ وسلم صحبتے سالے تران سالے کولان صحبتے تالے تران تالے کولان نیک بندے دی سندھتا بندے رو نیک بڑھانے لیے دے پورے بندے دی تو اسی بندے رو پڑے یلے پاسے گھرنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان دا عقیدہ دے سچا مر بچا مرواسے آپ نے ساتھی ہوئے نسیح کے لیے فرمایا اللہ تو صاحب اللہ علیہ وسلم انسان دا عقیدہ دے ایمان اپنا بچا مرواسے نیک بڑھانے لیے تر سندھتے سبھتے تیری ایماندار بندے نار ہوئے بوچہ نسیح صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لا یا قلطہ مقام اللہ تکیجر اہو کما قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحسا بھی خیال کرے دنیا دے تلوکات بہر کیا نر ہوئے دے بڑھانا بین دین کی بڑھانا بڑھانا سنگر دیوان دار مل ہوئے تیر نمبر دو تیرے کھارتا کھارا نیک آدمی کھاوے خیال کرے اللہ دے فاصل دے فانیر بندے دی مہمان نبا دی کرن دو بچڑے اخلاق نام بندہ پیچھاوے اخلاق دیو ممانت نہیں کھارتا تیرے کھارتا نیک بندہ کھاوے کوئی اللہ دے نافرمان تے باہی بندہ تیرے کھارتا کھارا نکھاوے سدھے حلاق کیا ہیں اللہ دے نافرمان نکھاوے خوشتی ہے کہ اللہ دے نیر بندہ تو نفرت کر کے پاس دیتے ہٹھ رہے علمائے کرام نے لکھا ہے کہ جیرہ اللہ دے نافر سوالی آگی ہے اس لوں اللہ دا مہمان سمجھو یہ تا سادہ مہمان ہے نا اس لوں اصل سادہ ہے یہ آپ چل کے آئے جیرہ اللہ دے نافر سوالی پر کیا ہے اس لوں فتکار ہو نہیں تو انہیں درد اللہ دے نافر سوال کرنا لا بھی گروٹی منگڑنا لا یہ سمجھو اللہ دا مہمان ہے جیرہ اللہ دے نافر ہے آپ سن اللہ علیہ وسلم دو پارد پہ میں گھرم پارد بھارد شریف کی میں تھی آفدہ چڑھا دو سوال لکھے ناؤنا آخری پارے سورت البلندہ فرمایا اللہ اکسیم بھی حاصل بلد فانتہی اللہ بھی حاصل بلد پہلی پہلی دو آیا چاہتا ہے محرم پڑھا دینوں مکہ مکرمہ دی کسانے اللہ پہ مکہ مکرمہ دی کسان کیوں چاہیے فرما اس وقت سے قسمہ نا بھی اچھے نا جویتا حجرے سوالے ایتا مقام عمرہیم حلد عمرہیم نے کرمہ دی نشان والا پتھر اس وقت سے قسمہ نہیں چاہیاں جو مناتے مصرفہ دی رفاتے میں لان ہن پہ اس وقت سے قسمہ نہیں چاہیاں جو غارے ہرابے غارے سورے اس وقت قسمہ نہیں اٹھایاں ایتا صفحہ دی مروا پاریاں ہن پہیاں قسمہ کاما کی شریفتی سرین لیاں چاہیاں جو میرے محبود قدم مبارک مکی تھی سمین نال بیوئین آپ تاچھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مبارک تباہت شریفتی نینل و بہرہ تیوے اتفاق اعظہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تباہلے ہر صدی کے پر بھی ہر مبارک حضرت صدی کے پر ستے تھے انہیں پہنے فرق گھر والا دوں کھانا پیمڑ دی چیز منگیے کوئی شہر نہیں گھر بچ بک میں نوں مجبور کر کے باہر دن ائیے تیادر صدیق امبر تو سبھی میں انہاں فرمائیں یا مجبوری میں نوں ہی باہر دن کے ائیے تیادر کوئی کھانا پیمڑ دی چیز منگیے یا مجبوری میں نوں مجبور کر کے باہر دن ائیے اللہ دی شان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مآہ خیدہ کم آمین بیوتکم آمین باہر دی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساسیوں یوں وزیروں یوں نے سور کندیل پاہ ریچ جس میں نے سورا جو باپ یا مسئل ہے کری مجبوری تو انہاں کھڑا دو باہر دن ائیے دوئے سامنے نن کھڑوتے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو باہر دی اباہر آمان دی وجہ پچھ دے پین جھگڑا فتم سید اللہ بنین والناخرین خادم اللہ علیہ وسلم سید اللہ علیہ وسلم اتنی شان دے مکام دے باوجود اگر دعا آپ دے وہ فیران دے دل دی لیت یاد دے او دے تکر دوبارہ اور دی بجا پچھو دی لولنائید اللہ بنانا سارے دوست چاو چاو دل دے حال جانا نارا صرف کونے حضرت سانھ اپک پریشان کر کے بان میں نہیں ہے کھانڑ پی مردی کوئی شہ نہیں ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیری مجبوری دونوں بار کھن ہے یہ ہوا مجبوری میں دونوں بار کھن گئی ہے گھر پہنچا کھر والا تو کچھ ہے کوئی کھانڑ بھی ماندیشیں موجود وہ ہر آنکہ ہے حضرت کوئی شہ نہیں ہے اسی مجبوری تمہیں باہر آیا حضرت ابو ایوم انساری رسی اللہ تعالیٰ ہاروے لیتا مدرے نیرانن حضرت کریں تشریف کے نوہاں میرے گھر کا نمبر جا فرماوا چلتے ہیں حضرت ابو ایوم رسی اللہ تعالیٰ اثر نہ ہوئے خالد کہ نہ آئی آرہ رسی اللہ تعالیٰ حضرت خالد مشہور ان حضرت ابو ایوم انساری رسی اللہ تعالیٰ اس میں مبارک نال چلتے ہیں اُڈے پہ اتنے اگلیت محصر ایک نہیں ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم ہی کریں سدی کے پر سکننا ہوتا نمو دو فاروق کے آنسا پر سکننا ہوتا نمو تہ بکھ لگیے حضرت ابو ایوم انساری رسی اللہ تعالیٰ دیکھا میں دیکھا تے جہدی ساد نور ہوئے اسے ہوت بیاس ہی نہیں لگ دی ہوں دی بکھ بھی نہیں لگ دی ہوں دی جہدی ساد نور ہوئے اتنے اگلیت محصر ایوم انساری رسی اللہ تعالیٰ سلاللہ علیہ وسلم دکھا مڑا پیمن والے ہن اٹھانے سی پھارے دلندہ ہن سورتنا سورت الفرکان کالو مال حاضر رسول یاگلو طعام ایمشی فیل سوا کا آیت نمبر سا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل دشمن دے بخالیاں کھڑ گے آمنا دل حال صلی اللہ علیہ وسلم اسے چرمین منے دے یہ روٹی کیوں کھا دے بازارہ دندر چل پھر کے کاروبار کیوں کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل ہنگی نویا پر برعالمین نے جوابنا دل فرمایا آیت نمبر بھی دی اندر فرمایا آمنا دل حال صلی اللہ علیہ وسلم کب لگا من المرسلین اللہ انہم لیا قلون تاما ویمشونا فیل سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہلے میں اللہ چیرنے بھی پہنبر بھیجے سارے دے سارے کھانا بھی کھانے ہیں بازارہ دندر چل پھر کے کاروبار بھی کرنے ہیں قرآن پاہ دیا انہا مسئلہ سمجھایا سارے اپی آئیران کھانا کھانا لے سارے اپی آئیران کھانا لے ہانے نازے دے موجودوں دے حضرت ابو ایوم برسائی رضی اللہ تعالی دے دروا سے پھٹو رکے اپن جردی کوئی نول نہیں جی سناو حضرت ابو ایوم کی تھا رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوم دی غربالی حدیث پاکی ہے خوشید و پاک دا ہو گئے اجفر احمد پرکے سے در دیا گئے حضرت ابو ایوم دی شریف فرما ہوئے حضرت ابو ایوم سارے رضی اللہ تعالیٰ بھادی کے پاس اوہ جو ہے خجورہ دا خوشید روڑانے پکینا خجورہ بھی بھی چانا کچیا میں بھی چانا عدھ پڑتیاں بھی چند دیاں کچیاں بھی ادھیاں پکیاں سانے آہ کے خجورہ دا خوشید کھانے حضرت ابو ایوم دستان terribly ایک ایک ہیئی کہیں سارا خوشہ کبھی ہنائیں حضرت اب وہ یوں منصاری رضی اللہ وطر وڑتر لگی حضرت چا باغ بندانہ مزاجوں نے پکے دانے پسندوں نے باغ بندانوں لوگوں کے پسندوں نے تے باغ بندانوں تھی کچی دیتی پکی بڑھ زیادہ پاندیے ہیں خوشہ کبھن کر کے ہن لیاں ترے جسمتے دانے میں ہن پہ جرا پسند ہوئے تو سمکھا دے ونجھو تے میرا دل خوش تھی نا ونجھے چھوڑی چھوڑی نے بکری زبا کی دیلے تے آف صلی اللہ علیہ وسلم بسے روٹیاں دے سادہ دے نظام کر کے سانے ہر یہ نصر خانتے سے جا چھوڑیے حضرت اب وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کوئی دیاں بوٹیاں روٹی دے رکھے حضرت اب وہ یوں منصاری رضی اللہ وطالہ نمو فرمائے یہ بانجھ کے میری بیٹی حضرت فاطمہ روٹیاں اس سے بھی کئی دن نافا کا ہے ہاں قربان میں ستمہ پارا سورت نام سکت اللہ نام یہ میرے سامنے سورت نام کھلی ہوئیے تے آیت نمبر بجا فرمایا کل اعلان فرمو میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اکولو نکم من دی حضائل اللہ اعلان فرمو میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے توانا کرے گا جو اللہ دے خرانے میرے کبدے بھی چھوڑے اللہ دے خرانے میرے کبدے بھی چھوڑے آپ دے اکدے فاقی نام انہا آپ دے حلِ پید مفاقہ نہ سامنا نہ کرنا پویہا اٹھاوی پر سورتنا المنافقون یہ میرے سامنے آیت نمبر اٹھو کھلی آیت نمبر سکھ کھلی ہوئیے فرمایا اللہ دے خزانہ دا مالک صرف اللہ اللہ تعالیٰ سارے دوست چوچا مجمع اللہ دیتے وہ رحمت برکت لادے تھی آسمان و زمین دے خزانہ دا مالک صرف کھوڑے اللہ اولاد دے خزانہ دا مالک صرف کھوڑے عزت دے خزانہ دا مالک صرف کھوڑے حضرت کوئی ہو بانکے روٹی دیا ہیں گوچھ لے ہیں واپس بڑے بڑے آم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا دے ہیں کھانا کھا مرتبہ 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 حضرت صدی کے بردے فاروق اعظم عزی اللہ کا رمک سنا کے ایجنین نے تن سادے سامنے پیر مرتبہ 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 اللہ سلام کر رہے کہ شکر کی تاہاں دیکھے نہیں سنن والے صحابہ دل دندر بڑی تنگیئی حضرت اتنی بخ ببار ایشائیاں ملی ہیں پنڈ مل گئی ہے یا سازر مل گئی ہے یا رو گئی اتنی مشاقات تغلیب دھو گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں کہ ڈیہاڑے کیا مد دیوں سوال دی کامیاں بھی چاندے ہو دو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہاں تو آپ اندر ڈیہاڑے کیوں مد دے ہیں اینا نیم دا دے سوال جواب دندر کامیاں تھی سی آپ نے فرما جسے نے کوئی شک کامر لگو پنی سوال دے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ حدیث پاکی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقی روٹھے کھانا کھانا بیٹھا ہائی تے کھانی دھاو دے زبان بھی جو لنگ نکلے لیسے بسم اللہ اولہ و آخرہ لفظ سمجھے لفظ بسم اللہ اولہ و آخرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراب ہے حضرت تے کھانا 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 دھاو پہنے بسم اللہ پڑھنا پھل گیا ہے تے جس میں نے بندہ کھانا 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 دھاو پہنے بسم اللہ تے کھانا پڑھے شیطان کھانے بھی اندر لار شریم تھی ویندہ ہونا ہے شیطان کھانا 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 پیا سا تے جرنے پندے ہوئے آنا یا دے پڑھا سا بسم اللہ و آخرہ شیطان چھوکنے آنکھا بھی بیٹھائی شیطان پریشانوں کے بڑھتی چکی تھی ہے شیطان دے پریشانی دے کے میاں دے لانوں حسا بھی ہے بسم اللہ اولہو و آخرہ بسم اللہ اولہو و آخرہ بسم اللہ اولہو و آخرہ یہ بندہ شکریہ بسم اللہ پڑھنا پھل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کھانے مبارک بندہ پڑھے الحمدللہ اللہی اضامنا و اشبعنا و افضلا و آنا مالینا او کھانا کارم نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم سانو کھانا ملوانا بھی اللہ رجامن ملوانا بھی اللہ یہ ایرام نے ملوانا بھی اللہ یہ نیمتہ نے ملوانا بھی اللہ فسیدہ نصیف کروانا بھی اللہ ساری دعایاں نہ ہوئے صرف بندہ الحمدللہ چاپڑے آپ نے فرمایاو بندہ لہارے جمع دے نیمتہ دے سباہ دے جواندے اندر قومی آبے حضرت ابو ایو انسانی رضی اللہ انہو دا کھاناں لے کر لوگاں کھتا پیو آپ تے آپ نے لہاں وزینا تو بڑا نیمتہ کائناتی کھوڑا کون ہو سکتے حدیث پاک بھی چاہے قرآن پاک دے نامنا حدیث پاک نوے جو کیاں نوے حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ گھار دے اندر پوچھے گھر وانی نو فرما گئے بی بیوں میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ کہ میں حضور دی میں فیلی جواندہ پیان آپ دے چہرے میں لڑھتے میں کوئی کمزوری دی امسار مدرین آپ دی میں آج ہی کمزوری ہے جی کہ میں نے شک کے پونے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھ لگی ہوئی ہے بکھ دی میں جا کوئی آج کمزور چہرے دی کمزوری ہوئی کوئی کامٹ بھی مردی چاہے گھر دن در موجود ہے کے نہیں حضور دن میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے جو دیاں دو ہوترے روٹیاں کپڑے دن در ملے دیاں آپ دے پوچھن دے چاہر دن در تے معصوم بچے حضور دے انسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے نیڑیاں حضور دن سیر میں نیڑے اسینے نال تے کڑنار انیے نال کے اتے چاہر جوالے دینے معصوم حضرت انہ سے ابان یا اججہ دیاں روٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آہ حضور دن سفتن چادہ ہوتے والے ٹی ہوئیے پوٹیاں تے لے لکی ہوئیے معصوم بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت اندر پوچھا ساپنے جس میں دے پہتھیاں امام بولنپیان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایاں حضرت انہ سے رضی اللہ علیہ وسلم میرے کھانے میں انتظام کر دیا ہے روٹیاں کی تھا ترلے چاندر دے چاندر تے ملیٹی ہوئی ہے میں عرص کی دی جی آہ گھارا نہ پھیجی جی اللہ دے مابو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپنا چاندر دی اور بچہ روٹیاں دی خبر نے اڑا تے فرماونا جو کھانے دے جزام ورس سے آئے ہیں اے اپنی مرزی نا علیہ اللہ دی وحی نا علیہ ستاوی پڑا سورتنا سورت النجم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وانجمینا ہوا ماں صلی اللہ صاحب کنبا وہاں یردے کو امل ہوا انہو اللہ وحی ویوہا میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپنی مرزی نا علیہ نہیں کرے دا یہی جی ماملے لیچہ کیتاوی خباتے ہیں یوے اگلے آڑا لے باکی دی آپنی مرزی نا نہیں ملے دا لگی وحی نا مفتبو کرے دے تو پچھو دے وانےught واپس بار لوگائے یہ ہے روٹیں دار سان خانیے بلاو تھائیں آگے خانیے رنت یوں اور سن بچھیں ہندوڑ پر افزل اللہ علیہ وسلم گروھیا جتنے بھی ہاؤں سرینے منیلے سو سارے چلوں حضرات ابتا حضرت نفجر بلدہ اڑکے گئے نے تیبان کے لسائے نے حضرت ابترہ رسی اللہ اتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم در سارے حاضری نے محفل گناہ لگے دیا حضرت ابترہ پریشان ہوتا گئے قربان منہ بی بیوں میں صلی اللہ رسی اللہ تعالی حد یقین تو کچھ لگیاں خیر ہوئے کیوں پریشان ہوتا گئے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در سارے حاضری اپنا ہوتے گئے میں بین کھارے گا سے بی بی میں سلیمتی زمان میں جو نکلے اللہ رسول ہوں آلم سالے والا ہیلو روٹیاں جو دیا آپ سارے حاضر اپنا ہوتے گئے دیا اس لی حکمت اللہ تر لگا محفو آپ جان دینا تو ساتھوں کو رشانتی دیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے فرمہ کنے جیڑی بجروں دی جے سامنے گے ناؤ حضر تمہیں سلیم رضی اللہ تعالی حضر اپنا ہوتے جو دی روٹی دے ٹوٹے ٹوٹے چکی دے ٹوکڑے کار کے بردن رچ کپیلی چون ہوں اچھا دیو کڑی اٹھے نپیل چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے لکھا گیا آپ نے حضر نبوت اللہ نو فرمائے ڈالا بمنا نو سجد حضر نبوت اللہ تعالی حضر اپنا نو بیان کرے ڈالا بمنا نو میں سرے دا گیا جماعتاں پر بڑ گیا میرے اندوسر خانتے وہ جی چوری کھٹی پھئی آئی چوری چاہتے ہوتے اٹھے دی نبیلہ میں آتے تلو جو دی روٹی نچا کیوں وہ چوری کھا دے گئے ڈالا بندے سارے راج پھوڑ گے باپا سے ٹھٹے گئے حضر نبوت اللہ حضر نبوت اللہ سینا اٹھے مپیان کرے ڈوچار روٹیاں انہ دی چوری اٹھے گے اسی بندہ کھا گے راج کے ٹھٹے گئے یہ کیوں مقلب ہونے ہیں آکے جی بندے سا اور چوری آم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھی آئی رامہ دی عالم صلی اللہ علیہ وسلم برکتی دعا جمگی آئی برکتی دعا جمگی آئی دعا مانا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نکم آئی تیرے ہو چار روٹیاں دی دریئے اسی بندہ مرجا پو جا کے ٹھٹے راہ پولا نمیم نکم آئی صحابہ کھانا کہ حضرت عبوطلہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے یہ در سکتی ہے جس طرح بندہ کھانا کھاوے دوستی رکھے لیے عقیدہ خراب ہویا اپنا عقیدہ پر بات کر باسی عمل خراب ہویا اپنا عقیدہ پر خراب کر باسی انسان چاہتے ہیں میرے عقیدہ تو ہی دلہ پچھا رہوے سچا عمل میرے محفوظ رہوے آپ نے دور اس سے بیان کرویں اپنا عقیدہ تے عمل پچھا وڑنا طریقہ ہے دوستی ہوئے اپنا پاور ہوئے سندگ ہوئے دلدہ تلوک ہوئے تاہوہے ہی باغ دارنا ہوئے تیتوالے خردہ کھاڑا نید بندہ کھاوے برے بندہ رو کھاڑا کھاوار تو بچے عقیدہ ہی بچہ رکھ سیکھتے عمل ہی بچہ رکھ سیکھتے سنتا پڑھاو جی آخر دو بھار